وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُوَعِبًا اور قوم مدین کی جانب ہم نے انہی کے بھائیوں میں سے شعیب کو بھیجا اب شعیب علیہ السلام بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور یہ بنی اسرائیل والی اولاد نہیں ایک اور ان کی بیوی تھی قطورہ ان کا نام تھا ان کی اولاد سے حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے قوم مدین کی طرف ان کو بھیجا ان کا زمانہ حضرت عبرہیم علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہے اور قوم لوت کی تباہی کے بعد کا زمانہ ہے قوم لوت کی تباہی تو عبرہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی کیونکہ وہ بھتیجے تھے حضرت عبرہیم علیہ السلام کے لوت علیہ السلام یہاں پر قوم شعیب کا ذکر کافی تفصیل کے ساتھ آیا کہ ان کے اندر کیا خرابیاں موجود تھیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وقت کے پیغمبر کو ان کے لئے منجی اور حادی بنا کر بھیجا ہے لیکن سوائے چند لوگوں کے میجورٹی نے ان کا انکار کیا اور پھر ایک زوردار چیخ آئی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب کو برباد کر دیا قال یا قوم اعبداللہ انہوں نے کہا ہے میری قوم عبادت کرو اللہ کی ما لکم من الہ غیرہ میں اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں دیکھتا وَلَا تَنْقُسُ الْمِكِعَالَ وَالْمِيزَانَ اور کمی نہ کیا کرو ناپ میں اور تول میں دیکھیں ہمیشہ سے دنیا میں دو ہی انسٹرومنٹ ہیں کسی چیز کو ماپنے کے لئے یا چیزیں ماپی جاتی ہیں یا تولی جاتی ہیں کپڑا ماپ کے دیا جاتا ہے ویسے تولواں کپڑا بھی ملتا ہے فیصلہ باد میں جو ریجیکٹڈ قسم کا ہے لیکن عموماً کپڑا ماپا جاتا ہے میٹرز کے اندر گزوں کے اندر کہ اتنی لمبائی ہے اس کی اس زمانے میں بھی ان کے اپنے ایک میرمنٹ کے انسٹرومنٹس ہوا کرتے تھے یا تو چیز ماپ کے دی جاتی ہے یا تول کر آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھ لیں دودھ جو ہے وہ تولا نہیں جاتا یہ غلط علام ہے ہم کہتے ہیں ایک کلو دودھ دے دو وہ ایک کلو دودھ نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک لٹر دودھ ہوتا ہے اور اگر آپ اس کا وزن کریں گے تو وہ ایک کلو سے تھوڑا سا زیادہ ہی ہوگا کیونکہ دودھ گاڑا ہوتا ہے بنسبت پانی کے اگر وہ خالص دودھ ہے تو بلنہ خالص بھی ہو پھر بھی پانی سے تھوڑا زیادہ ہی اس کا وزن ہوگا تو ایک لٹر پانی اور ایک لٹر ایک کلو گرام پانی یہ برابر ہوتے ہیں جو میئرمنٹ کے لیے انہوں نے بینچ مارک کیا ہے وہ پانی کو کیا ہو ہے ایک کلو جو پانی ہے وہ جتنی جگہ گھیڑتا ہے وہ ایک لٹر کہلاتی ہے اب پانی کو بنیاد بنا کے سپیسیفک گریوٹیز چیزوں کی رکھیمی ہے سونے کی نائنٹین پوائنٹ تھری ہے یعنی وہ پانی سے انیس گنا زیادہ وزنی ہے تو پانی اور دودھ کیا آل مست قریب قریب ہے کیونکہ دودھ نائنٹی پرسنٹ پانی ہوتا ہے تو یا چیزیں ماپی جاتی ہیں یا تولی جاتی ہیں تو دودھ بھی آپ کو ماپ کے دیا جاتا ہے تولنے والی چیزیں چینی آپ تول کے لیتے ہیں کلو گرامز کے اندر فروٹ وغیرہ اکثر تول کے ملتا ہے چند ایک فروٹس ہیں جو درجن کی تداد میں تو وہ جو درجن بھی ہوتے ہیں وہ بھی ماپے جا رہے ہوتے ہیں اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ ماپے جا رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے کہ اس کی آپ گنتی کو گن رہے ہوتے ہیں تو یہ دو کام وہ کرتے تھے کہ ناپ اور تول میں کمی کیا کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ مت کمی کرو ناپ اور تول میں اور دیکھیں آپ کی قوم تو ایسا کوئی کام نہیں کرتی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھئی سارے کام جو الگ الگ امتوں میں خرابیاں تھی وہ ساری جمع کر کے ادھر آئیویں ہیں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس امت کی فضیلت باقی امتوں کے اوپر ہے یہ نہیں بتا رہے کہ وہ ساری خرابیاں بھی جمع ہو کے اسی امت میں آئیویں ہیں اور جو فضیلت تھی وہ یہ نہیں تھی کہ صرف رسول اللہ کے ساتھ نسبت تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضیلت یہ تھی کہ ختم نبوت کی برکت سے نبیوں علیہ کام شیفٹ ہوا تھا وہ ساری برائیاں جو الگ الگ کسی قوم کے اندر تھی وہ جمع ہو کے اس قوم کے اندر اس امت میں آ چکی ہیں تو مت کبھی کرو ناپ اور طول میں انی اراکم بخیر میں دیکھتا ہوں کہ تم بڑے خوشی خوشی خوشحال ہو وَإِنِّيَ خَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيدٍ جبکہ میں ہر وقت ڈڑھتا رہتا ہوں اس بات سے کہ عذاب نہ آجائے تم پر ایسا کہ جو اس دن تمہیں گھیر لے گا یہ بڑی کانٹے کی بات ہے اکل نہ ہوئیتے موجہ ہی موجہ آپ دیکھیں حضرت شیف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں میں تمہیں بڑا خوشحال دیکھ رہوں بڑے خوش خوش بھیر رہوں اور مجھے فکر لگی رہی ہے کہ منڈے جاؤ گے تسی یہاں پہ بھی جو آپ کو یہ بڑے خوش خوش نظر آ رہے ہیں اور لوگ بھی بڑی مثالیں دیتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے نماز ایک نہیں پڑھنی ماں باپ کے ساتھ اس نے سروق نہیں کرنا بھی بچوں کے ساتھ کتے بنے میں ہیں بھائے لوگوں کو ملتے ہیں اور ہر وقت ہاسبگ نظر آتے ہیں وہ اور لوگ کہتے ہیں آپ بڑے یہ خوشحال ہیں جی پیسہ بھی ہے سب کچھ ہے تو وہ دنیاوی طور پر تو ٹھیک ہے اللہ کے حضور پھینٹی لگنے والی ہے تو یہ جو بظاہر خوشحالی آپ کو کسی کی نظر آ رہی ہے یا کوئی شخص اپنے آپ کو خوشحال سمجھ رہا ہے تو وہ اپنا نیلیسز کرے کہ وہ خدا کے معاملے میں بھی کیا سیریس ہے اگر وہاں سیریس ہے تو پھر ٹھیک ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن زیادہ تر ایسا نہیں ہے آپ کو یہ سارے خوش لوگ نظر آ رہے ہیں بظاہر لیکن انہوں نے اپنی آخرت کے عذاب کے اسباب کیے ہیں اللہ ما شاء اللہ تو اکل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ جو ان کی قوم کر رہی تھی اور شعب الاسلام کو عقل تھی تو انہوں نے کہا وَإِنِّيَ خَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُحِيط جبکہ مجھے تو خوف لگا ہوا ہے کہ تم پر عذاب آ جائے گا اس دن جو کہ گھیر لے گا تم